سپریم کورٹ پر یہ وشواس ہے یہ بھروسہ ہے یہ امید ہے یہ توقع ہے ان سے کہ وہ ہمیں اپنا حق دیں گے جو ہمیں کانسیوشن میں دیا تھا کل صبح ہونڈربل چیف جیسٹس اور ان کے ساتھ چار ہونڈربل جیجز جو ہیں وہ اپنا فیصلہ سنائیں گے اور ہم انصاف کی امید لے بیٹھے ہیں ہم کوئی خاص زیادہ امید ہم لوگوں نے نہیں رکھی ہے کیونکہ ہم مانتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ سنسائی جو دیش کی ہے وہ سب انڈر پریشر ہیں جہاں تک کل کا جو ویڈکٹ آنے والا ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ شاید وہ ہمارے حق میں نہیں ہو اندازہ ہی لگانا ہے تو کل دس بجے جب جیجمنٹ آئے گی ویڈکٹ آئے گا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کیا ہے کہ کشمیریوں کے حق میں ہیں جمع کشمیر کے عوام کے حق میں ہیں یا ان کے خلاف ہے اس وقت ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم دو مہنے یا چار مہنے سے انتظار نہیں کر رہے ہیں ہم گزشتہ چار سال سے زیادہ عرصے سے اس دن کا انتظار کر رہے تھے کہ کب سپریم کورٹ کیونکہ پہلے تین سال میں تو کوئی سنائی ہوئی نہیں صرف ایک دفعہ آدھے گھنٹے کے لیے سنوائی ہوئی تھی اور جس کا ہم نے بھی میں نے خود بھی اور میرے ساتھیوں نے اپنی پبلک میٹنگ ہوں میں پچھلے ایک ڈیٹھ سال سے کہا کہ جب تک سپریم کورٹ اس کو ڈے ٹوڈے ہیئرنگ نہیں کرے گی تو تب تک فیصلہ آنا پچاس سال میں بھی ناممکن ہے میں مشکور ہوں سپریم کورٹ کا کہ انہوں نے آلموس کبھی کبھی ڈیلی بیسز پہ اس کی سنوائی شروع کی سب لوگوں نے سرکار نے دوسرے لوگوں نے انڈیپنڈنٹ لوگوں نے جو کسی پارٹی سے بھی تعلق نہیں رکھتے تھے انہوں نے بھی اپنی یاجکائیں اپنی اپلیکیشن سپریم کورٹ کی طرف رجوع کیا اور سپریم کورٹ نے جب سے سنوائی کی تب سے انہوں نے زیادہ سمیں نہیں لگایا ان کا ابہار پرگڈ کرتا ہوں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں لیکن اس توقع کے ساتھ کہ جو سرکار نے گیر قانونی فیصلہ لیا تھا کیونکہ یہ پاورز اسمبلی کی الیکٹڈ گورنر کے پاس تھی نامینٹڈ گورنر کے پاس نہیں تھی سٹیٹ کو بنگ کرنا اور ریکمنڈ کرنا تو اس طریقے سے یہ انکانشوشنل ہیں اور بہت بھی کئی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انکانشوشنل تو کانشوشنل اور انکانشوشنل کون فیصلہ کرے گا یہ سپریم کورٹ کی ہی بینچ کر سکتا ہے تو اس کا انتظار ہے ہمیں انصاف کا جمہو کشمیر کے عوام کو تین سو ستر اور تھرٹی فائو ای جو ہم سے چھنا گیا ہے جس میں نوکریاں بھی ہیں جس میں زمین بھی ہیں وہ اس میں جو ہمارا حق ایکسکلوسو حق تھا اس سے ہمیں محروم رکھا گیا ہے اس کا انتظار ہمیں چار سال سے زیادہ سے ہے اس کا ہم یہ ابھی امید کرتے ہیں اور پورا سپریم کورٹ پر یہ وشواس ہے یہ بھروسہ ہے یہ امید ہے یہ توقع ہے ہن سے کہ وہ ہمیں اپنا حق دیں گے جو ہمیں کانسیوشن میں دیا تھا جب ہم سپریم کورٹ میں گئے تھے دوہزار انیس میں تو انصاف حاصل کرنے کی امید لے کے گئے تھے آج بھی ہمارے جذبات وہی ہیں ہمیں بے سبری سے اس دن کا انتظار تھا کل صبح آنڈربل چیف جیسٹس اور ان کے ساتھ چار آنڈربل جیجز جو ہیں وہ اپنا فیصلہ سنائیں گے اور ہم انصاف کی امید لے بیٹھے ہیں دیکھیں آلموس جتنی سنستائیں ہیں دیش کی وہ سب آج ایک ہوئی ہے اگر آپ آج کی ڈیٹ میں دیکھیں کافی سارے فیصلے جو سپریم کورٹ سے آئے وہ اسی طرز میں تھے جو بی جی پی کو پسند آتا تو ہم کوئی خاص زیادہ امید ہم لوگوں نے نہیں رکھی ہے کیونکہ ہم مانتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ سنستائی جو دیش کی ہے وہ سب آنڈر پریشر ہے تو جہاں تک کل کا جو ویڈکٹ آنے والا ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ شاید وہ ہماری حق میں نہیں ہو لیکن اتنا ضرور ہے دوہزار چوبیس میں جو انڈیا گڑ بندر بنے گا اس میں ہم لوگ کم سے کم جو ہے سٹیٹ ہود آپ کو واپس مل سکتا ہے اور پھر ایک آدھ بل ہم لوگ پاس کرے ہیں اسمبلی سے جس میں تھری سیونٹی ون ہم تھری سیونٹی کو امید تو نہیں رکھتے لیکن تھری سیونٹی ون کہ آپ کا لینٹ کی پروٹیکشن اور آپ کی جو آپ کی جو جوبز کی سیکیورٹی ہے یہ کم سے کم یہاں کے لوگوں کو ملے لیکن جہاں تک کل کا ویڈکٹ ہے اس میں ہم نے کوئی خاص ایسی ہماری امید ہمیں نہیں لگ رہا کہ اکر میجورٹی آف آم کشمیل سے بات کریں گے تو کوئی ایسی ہم لوگوں کو امید سپریم کورٹ سے زیادہ نہیں ہے ہم نہیں مانتے کہ یہ جو کل کا فیصلہ ہوگا کہ یہ لوگوں کے حق میں ہوگا کیونکہ سبھی سنستائی دیش کی انڈر پریشر ہے